کشمیر کے صدر مولانا پیر محمد عطیق الرحمان نے کہا ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان مسئلہ کشمیر خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چوراسی ہزار مربع میل پر مشتمل کشمیر کی مکمل آزادی جب تک کشمیریوں کو نہیں ملتی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا برطانیہ سے جیکنیوز کے نمائند ارشد رچال کے مطابق مولانا پیر محمد عطیق الرحمان نے ڈیوز بری سے ممبر پارلیمنٹ سائمن رپیل سے کشمیر کے مسئلے پر ملاقات کی پیر عطیق الرحمان نے دو ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا کہ برطانیہ کو مسئلہ کشمیر کو سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے اور انہیں کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے مقبضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی کھلوں کھلا خلاف ورزیوں پر عالمی تنظیموں برطانیہ اور یورپ کی پارلیمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے پیر عطیق الرحمان نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر پر کشمیریوں کی تین نسلیں قربان ہو چکی ہیں ایک ہے آزاد کشمیر ایک ہے گلگد بلتستان اور ایک چھوٹا سا علاقہ چینہ کی تعویر میں ہے وہ بھی کشمیر کا ہے یعنی یہ چار حصوں میں ہیں اس میں چائنہ بھی شامل ہے اس معاملے میں جو اقوام متحدہ نے ایک حصول تسلیم کیا تھا کہ حق کی خود ارادیت ان کا پیدائشی حق ہے سب سے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ برطانیہ خود ایک جمہوری سٹیٹ ہے وہ حق کی خود ارادیت کشمیریوں کو دلوائے اور کشمیری اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور اگر وہ یہ رولہ دار نہیں کر سکتے تو پھر وہ بتائیں کہ وہ کشمیریوں کا جو قتل عام ہوا ہے افغارستان کا تو مسئلہ بھی کل کی بعد ہے یہ تو ساٹھ لاکھ سے ظلم ہو رہا ہے تو جہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہاں تو فوری توجہ کی ضرورت ہے تو یہ بتائیں کہ اس میں وہ کشمیریوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس موقع پر کنزرویٹو پارٹی کے میمبر پارلیمنٹ سائمن ریپوئل نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر لابنگ کریں گے اور انہیں تجویز پیش کی کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے باقی تنازیات کے ساتھ لنک اپ کیا جائے جب کسی دوسرے ملک کے مسئلے کی بات ہو تو وہاں کشمیریوں کی بھی بات ہو سکے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف اہم پارٹنر ہے اور انہیں کہا کہ بہت سے میمبران پارلیمنٹ کو مسئلہ کشمیر پر آگاہی حاصل نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے